خدا جب ساتھ ہے تو پھر بھلا کیا گم آج وقت نے کچھ ایسی کروٹ بدلی ہے کہ سچ بولنا سچائی کی راہ پر چلنا یہ سچائی کا ساتھ دینا اپنے ساتھ اتنے چیلنج لے کر آتا ہے کہ ایک عام انسان کے لیے ان کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے لیکن جو شخص ان حالات کا سامنا کر جائے اور حالات میں ڈھلنے کے بجائے حالات کا رخ بدلنے کی اتنی کوشش کرے جو وہ کر سکتا ہے تو وہ خدا کی رحمت اور اس کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا زمانہ اس کی خوبیوں کو محسوس کرے گا اور آج نہیں تو کل اس کو ماننے پر بھی مجبور ہوگا حضرات سامین محسین انسانیت جنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے جو واقعہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کو جاننے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ حق کے ساتھ اور بطور خاص ایمان کے ساتھ آزمائشیں اور مشکلات ضرور پیش آتی ہیں ہدایت اور سچائی کی راہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں جس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں نیک خیالات اور نیک جذبات اُبر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہے اس موقع کو ضائع نہ کریں یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کس طرح کی باتیں آپ سنتے ہیں ان چیزوں کا آپ کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرتا ہے کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی آئیے واقعہ کی طرف بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزرے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اس کے یہاں ایک جادوگر تھا جب جادوگر بوڑا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے مجھے کوئی بچہ سوپ دو تو میں اسے جادو سکھا دوں چنانچہ بادشاہ نے ایک ذہین اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا اور وہ جادوگر اس کو جادو کی تعلیم دینے لگا لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا دھیان رہے کہ اس زمانے میں عیسائی مذہب ہی سچا دین تھا اور عیسائیوں کے عالم کو راہب کہتے ہیں چنانچہ جب وہ راہب عبادت میں اور کبھی واز یعنی لوگوں کو دین کی باتیں سمجھانے میں مشغول ہوتا تو یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کی عبادت کے طریقے کو دیکھتا اور واز سنتا آتے جاتے یہاں رخ جایا کرتا تھا جادوگر بھی اس بچے کو مارتا اور ماں باپ بھی کیونکہ وہاں بھی دیر میں پہنچتا اور یہاں بھی دیر میں آتا ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے اپنی یہ شکایت بیان کی راہب نے کہا کہ جب جادوگر تجھ سے پوچھے کہ کیوں دیر لگ گئی تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا اور گھر والے پوچھے تو کہہ دینا کہ آج جادوگر نے روک لیا تھا یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو جادو سیکھتا اور دوسری جانب اللہ تعالی کا کلام اور دین سیکھتا تھا ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست حیبتناک جانور ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر نہیں آسکتے دونوں طرف لوگ پریشان کھڑے ہیں اس نے اپنے دل میں ہی سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ یا اللہ اگر تیرے نجدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے کام سے زیادہ محبوب ہے تو تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے چنانچہ پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا پھر جا کر راہب کو خبر دی اس نے کہا پیارے بچے تو مجھ سے افضل ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی اگر ایسا ہوا تو تو کسی کو میری خبر نہ کرنا اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تاتہ لگ گیا اور اس کی دعا سے مادرزاد اندھے کوڑھی جزامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں بھی یہ آواز پڑی وہ بڑے تخفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب تجھے دے دوں گا اس نے کہا شفا میرے ہاتھ نہیں میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں اس نے اقرار کیا بچے نے اس کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی اور بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندہ ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا جبکہ آنکھیں بالکل روشن تھی بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی اس نے کہا میرے رب نے بادشاہ نے کہا ہاں یعنی میں نے وزیر نے کہا نہیں نہیں میرا اور تیرا رب اللہ ہے بادشاہ نے کہا اچھا تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے وزیر نے کہا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ عزوجل ہے اب اس نے اس کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں اور ایزائیں پہنچانے لگا اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی آخر اس نے بتا دیا کہ اس بچے کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا اس نے اسے بلوایا اور کہا اب تو تم جادو میں خوم ماہر ہو گئے ہو کہ اندھو کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگ گئے اس نے کہا غلط ہے نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں نہ جادو شفا تو اللہ عزوجل کے ہاتھ میں ہے کہنے لگا ہاں یعنی میرے ہاتھ میں ہے کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں اس نے کہا ہرگز نہیں کہا پھر کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے تو وہ کہنے لگا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے اس نے اب اسے بھی ترہ ترہ کی سزائی دینی شروع کی یہاں تک کہ راہب کا پتا لگا لیا راہب کو بلا کر کہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور اس دین سے پلٹ جا اس نے انکار کیا تو اس بادشاہ نے لکڑی کاٹنے والا آرہ اس کے سر کے بیچ رکھا اور اس کو درمیان سے شیر دیا اور ٹھیک دو ٹکڑے کر کے فیک دیا پھر بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے توبہ کر لے وزیر نے منع کیا تو اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیئے اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین سے پھر جا مگر اس نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے سپاہی اسے فلا فلا پہاڑ لے کر جائیں اور اس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر اسے ایک بار پھر اس کے دین چھوڑنے کو کہیں اگر مان لے تو اچھا ورنہ وہی سے لڑکا دے شنانچہ یہ لوگ اسے لے گئے جب وہاں سے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اے اللہ جس طرح چاہے مجھے ان سے نجات دے اس دعا کے ساتھ پہاڑ ہلا اور وہ سب سپاہی لڑک گئے صرف وہ بچہ بچا رہا وہاں سے وہ اترا اور ہسی خوشی پھر اس ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا میرے سپاہی کہاں ہیں فرمایا میرے اللہ تعالی نے مجھے ان سے بچا لیا اس نے کچھ اور سپاہی بلوائے اور ان سے بھی یہی کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور بیچ و بیچ سمندر میں ڈبو کر چلے آؤ یہ اسے لے کر چلے اور بیچ میں پہنچ کر جب سمندر میں فیکھنا چاہا تو اس نے پھر وہی دعا کی کہ یا الہی جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا چنانچہ ایک موج اٹھی اور وہ سب سپاہی سمندر میں ڈوب گئے صرف وہ بچہ باقی رہ گیا یہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے ان سے بچا لیا اے بادشاہ تو چاہے تمام تدبیر کر ڈال لیکن مجھے ہلاک نہیں کر سکتا جس طرح میں کہوں اس طرح اگر کرے تو البتہ میری جان نکل جائے گی اس نے کہا کیا کروں فرمایا تو لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر پھر خجور کے تنے پر سولی چڑھا اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال اور میری کمان پر چڑھا اور بسم اللہ ربی حاضر غلام اسی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے کہہ کر وہ تیر میری طرف ہیں وہ مجھے لگے تو اس سے میں مر جاؤں گا چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا تیر بچے کی کنپٹی میں لگا اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا اور شہید ہو گیا اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگی ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے درباری گھبرا گئے اور بادشاہ سے کہنے لگے اس لڑکے کی ترکیب ہم سمجھ ہی نہیں پائے دیکھئے اس کا یہ اثر پڑا کہ یہ تمام لوگ اس کے مذہب پر ہو گئے ہم نے تو اسی لیے قتل کیا تھا کہ کہیں یہ مذہب نہ فیل جائے لیکن وہ ڈر تو سامنے ہی آ گیا اور سم مسلمان ہو گئے بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو تمام محلوں اور راستوں میں خندقے خدواوں ان میں لکڑیاں بھر دو اور اس میں آگ لگا دو جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے آگ میں ڈال دو لیکن خالص ایمان جب کسی کے دل میں سما جاتا ہے تو وہ کسی بھی مشکل کو اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ اس سے ایمان پر فرق پڑے چنانچہ ان تمام مسلمانوں نے صبر اور ضبط کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کر لیا اور اس میں کود کود کر گرنے لگے البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا وہ ذراہش کشائی تو اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے بول لے کی طاقت دی اس نے کہا اما یہ کیا کر رہی ہو تم تو حق پر ہو صبر کرو اور اس میں کود پڑو ماں نے جب عادت کے خلاف اپنے بچے کی زبان سے جملہ سنا تو فوراں آگ میں کود پڑی اس طرح ایک نوجوان کے خدا پر یقین صبر استقامت اور مشکل ترین حالات میں قدم نہ لڑکھڑانے کی برکت سے بہت سے لوگوں نے اپنے رب کو پہچانا اور ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی عذاب سے اللہ تعالیٰ کی عمان میں آگئے